حضب خیال کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو پاک فوج نے ایک نیاز سنگے میل عبور کر لیا ہے بہارت کی چھٹی حص گم کرنے والا مزائل رات ٹو میدان میں آ گیا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی قابل فخر ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مزائل کی خصوصیات پر بات کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈ بٹن اور گھنٹی کو پریس کر کے ہمارے حضب خیال کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے ناظرین گرامی حال ہی میں انڈیا نے ترجیحی بنیادوں پر اسلے کی خرید کا عمل تیز کر لیا ہے بہارت سو سے زائد نئے لڑاکہ تیارے خریدنے جا رہا ہے ایسے وقت میں ضروری تھا کہ پاکستان اپنی قوت کا مظاہرہ کرے اس لیے اس نے ایک ایسا مزائل تیار کر لیا ہے بہارت کے پاس اس سے نکارک کرنے کے سسٹم موجود نہیں ہے کیونکہ پاکستانی انجینئرز اور سائنسدانوں نے اس میں کمال یہ دکھایا ہے کہ یہ ضرورت پڑھنے پر کسی بھی جانب اپنا رخ موڑ سکتا ہے پہلے جتنے مزائل سسٹم موجود تھے وہ ایک خاص حدف کو ٹارگٹ کرتے تھے اور ٹارگٹ اس وقت تک سفر کرتے تھے جب تک رستے میں کوئی انٹی مزائل ریڈار یا دفاعی نظام جیسی رکاوٹ نہیں آ جاتی تھی مگر یہ مزائل رکاوٹ آنے کے بعد اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور دوبارہ حدف کی جانب بڑھتا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان نے فضاء سے مار کرنے والے کروز مزائل رات ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جسے ملکی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق رات ٹو فضاء سے لانچ کیے جانے والا مزائل ہے جو زمین اور سمندر کے اہداف کو چھ سو کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے یہ نظام جدید گائیڈنس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی بدولت یہ کمال مہارت کے ساتھ بلکل ٹھیک نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے مزائل تجربے کی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل سٹریٹیجک پلانڈ ڈویزن لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی منج اور چیئرمین نسکام ڈاکٹر نبیل حیات ملک سمیت کئی حکام نے شرکت کی ڈائریکٹر جنرل سٹریٹیجک پلانڈ ڈویزن انجنئرز اور سائنس دانو کی تقنیقی مہارت لگن اور جذبے کو خوب سرہا گیا جنہوں نے ہتیاروں کے نظام کی تیاری اور اس کے کامیاب لانچ کے لیے انتھک دن رات محنت کی تھی انہوں نے اس سے پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنانے کی جانب بھی ایک اہم قدم قرار دیا صدر مملکت عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان نے سائنس دانو اور انجنئرز کو مزائل کے کامیاب تجربے پر مبارک بات پیش کی ملکی دفاعی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی جانب سے کامیاب مزائل تجربوں کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ ماہ بھی ایک بیلسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا پاکستانی گزشتہ ماہ زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک مزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا تھا جو دو سو نوے کلومیٹر تک مختلف اقسام کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے قبل گزشتہ سال نومبر میں بھی زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شاہین ون بیلسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین ون مزائل چھے سو پچاس کلومیٹر تک تمام اقسام کے وار ہیڈز لے جانے بارے میں بات کی جائے تو اس کے نام کو قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے رات کا مطلب ہے بجلی کی کھڑک پاکستان کے اکثر مزائل مسلم فاتحین کے نام پر ہیں یا پھر عربی زبان سے اخذ کیے گئے ہیں پاکستان رات کے منصوبے پر اگست دو ہزار سات میں کام کا آغاز کیا تھا اور اب دو ہزار بیس میں رات ٹو کا بھی کامیاب تجربہ کر لیا ہے یہ ائیر لانچ کروز مزائل ہے جو کہ فضاء سے حدف کی جانب لانچ کیا جاتا ہے یہ مزائل سٹیل ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اور اس کی آپریشنل رینج چھ سو کلومیٹر تک ہے یعنی اگر پاکستان کی حدود سے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ذریعے دہلی کو نشانہ بنایا جائے تو یہ مزائل بہت کار آمد ثابت ہو سکتا ہے انڈیا کے پاس کوئی بھی ایسا کروز مزائل نہیں ہے جو کہ انڈیا کی حدود میں رہ کر پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر سکے اس کا وزن گیارہ سو کلو گرام ہے اس کی لمبائی چار اشاریہ پچاسی میٹر ہے اور اس کا قطر زیرو اشاریہ پانچ میٹر ہے یہ روایتی اور غیر روایتی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جن میں ایچ ای نیو کلئر اور کنونشنل وار ہیڈز شامل ہیں اس میں تربو جیٹ انجن نصب کیا گیا ہے اور اس سے جے ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین جیسے فائٹر ائر کرافٹ کے ذریعے لانچ کیا جا سکتا ہے ہم اس پلیٹ فارم سے پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا